اس وقت کراچی میں پاکستان پیپرز پارٹی کے شرمن بلاول بھٹو زداری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں باقی پارٹیز کو پاکستان کے عوام نے بھکتا ہے اور اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو چانس دینے کو تیار ہے جو انقلابی لوکل باڈی ایکٹ سندھ حکومت نے پاس کیا ہے جو باقی صوبے سے اگر آپ کمپیر کریں تو صوبہ اس سندھ نے سب سے زیادہ اختیارات اپنا لوکل باڈی ایکٹ میں دیا ہے اور جو اب آنے والے لوکل باڈی الیکشنز ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ملک بھر میں اور خاص طور پر کراچی میں یہ دکھائیں گے کہ پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع بھی دینا چاہ رہے ہیں اور جانتی ہیں کہ اگر کوئی سیاسی جماعت ہے جو اس ملک کے غریب عوام کے جو مسائل ہے ان کی سمجھتے ہیں ان کے ان مسائل کے حل ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے جو بھی ہمارا مخالفین ہیں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جنہوں نے ہمارا قانون کا تنقید کیا ہے تنقید کرنا ان کا حق ہے لیکن جھوٹ بولنا کسی کا حق نہیں ہے تنقید کرنا بالکل جائز ہے کنسٹرکٹیو پیٹسزم کرنا بھی بالکل جائز ہے لیکن آپ کو کہ لہور میں انہوں نے کسی سے کنسلٹ نہیں کیا پنجاب میں جو لوکل باڈی آرڈننس یک طرفہ اعلان کیا تھا وہ حکومت پی ٹی آئی کا ہے انہوں نے یک طرفہ اعلان بھی کیا ہے اپنی من مرزی کا سسٹر پنجاب میں مسلط کیا ہے اور اتنے بڑے الیکشنز دیریکٹ کروانے کے بجائے ان دیریکٹری الیکٹڈ نمائندوں کو کوئی اختیار نہیں دے رہے ہیں اسلام باہد میں وہ آرڈننس کے تھرو لوکل باڈی الیکشنز کرنے کے ارادہ رکھتے ہیں وہاں وہ ہیلت کا نظام اور ایڈکیشن کا نظام حکومت کو دے رہے ہیں لوکل باڈی سے لے رہے ہیں ہم کڑاچی میں اور پورا صبح میں اپنا لوکل باڈی نظام کو امپاور کر رہے ہیں فائنانشل خودمختاری کوئی اپنا اختیار نہیں دیتا کوئی پی آن بھی اپنا اختیار نہیں دیتا پاکستان پیپلز پارٹی وہ واہ جماعت ہے کہ چاہاں وفاقی حکومت میں تھے تو اٹھا بھی ترمیم کر کے صدر زرداری جو ملک کی تاریخ میں سب سے طاقتور صدر تھا ملک کی تاریخ میں سب سے طاقتور سویلین صدر تھا سارے اختیارات پارلمان کو دیئے تھے اور ویسے ہی جو فائنانشل پاورز ہے جو پراپرٹی ٹیکس ہے جو آج اس قانون سے پہلے صبح سندھ کی حکومت جمع کرتے تھی ہم وہ پاورز لوکل بوڈیز کو دے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی نیا نظام کے مطابق جو دو نئے ٹیکس کے طاقت ان کو مل رہے ہیں ٹیکس آن ایموووبل پراپرٹی کا جو ایک پرسنٹ ہوتا ہے وہ ڈریکٹلی ہمارے ٹاؤنز کے پاس چاہیں گے اور پراپرٹی ٹیکس جو سالانہ ہے وہ بھی ہم ڈریکٹلی ہمارا لوکل بوڈیز کی طرف چاہیں گے جب لوکل بوڈیز خود اپنا پراپرٹی ٹیکس جمع شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کا کوئی ریونیو کا مسئلہ نہیں ہوگا ان کا کوئی فائنس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا وہ خود اپنا پیسہ جمع کر کے اپنے عوام کے مسائل حل کریں گے ہم نے سارے منسپل جو اختیارات ہیں سارے جو منسپل پاورز ہیں کچھرہ کا جو نظام ہے ویسٹ مینجمنٹ بورٹ کا نظام ہے اس کا چیہمن اس کا چیہمن الیکٹیو میئر ہوگا جو ہمارا ووٹر بورٹ کا نظام ہے وہاں کو چیہمن البلدیاتی وزیر کے ساتھ ساتھ منتخب میئر ہوگا نہ مصطفیٰ کمال کے دور میں کسی نے لوکل بوڈی کا نظام ہو وہاں وہ وائس چیہمن ہوتے تھے اب وہ کو چیہمن ہوں گے ہم نے مزید پاورز دیئے ہیں ہم نے فائنانچل پاورز دیئے ہیں ابھی میں نے آپ کو ووٹر بورٹ کا یا ویسٹ بورٹ کا ادمیڈسٹریٹیو پاورز کا بھی بتایا ہے لیکن ہم نے ان کے اسیمبلیز کو سیاسی افتیار آتی ہے پولیٹیکلی بھی ہمیں ان کو امپاور کیا ہے اور جو بھی ہمارے لوکل کانسلز ہوں گے منتخب ہاؤس ہوگا ان کو ہمارا ہیلت کا نظام ہمارا ایڈیوکیشن کا نظام ہمارا لوگ ان آرڈر کا نظام ان کے لوکل علاقے میں ان کو جواب دے ہوں گے ایڈیوکیشن کا جو بھی ہمارا ہیلت کا نظام جو بھی ان کے علاقے میں پرائیمری ہیلتھ انسٹیٹیوٹس ہوں گے وہ اپنے رپورٹ اپنے کانسلز میں جمع کریں گے ایڈیوکیشن کا نظام جو ان کے لوکل پولیس کا نظام ہے جو ان کا لوکل لائن آرڈر سیٹیویشن ہے ایڈیوکیشن کے ہمارے ہاں کیا لوگ ان آرڈر کا سیٹیویشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قانون سندھ حکومت نے لے کر آئے ہیں نہ پنجاب کا قانون ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے نہ پختولخواہ کا قانون ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے نہ اسلامباد کا قانون ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے ان کا مو کالا ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے کراچی کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے میں خود اس شہر میں پیدا ہوا ہوں جب سے میں پیدا ہوا ہوں جب سے میں پیدا ہوا ہوں یہ دیشت کردوں کا جماعت کا راج رہا ہے اس شہر میں جب سے میں پیدا ہوا ہوں یہی مصطفیٰ کمال یہی وسیم پتنی کیا نام ہے اس کا یہی لوگ اقتدار کر رہے تھے پاکستان مرتباب کہنے والے جماعت اب پاکستان پیپلز پارٹی کو لیکچر دینے کے حمد کیسے رکھتے ہیں ہم وفاق پرست ہیں ہم پاکستان زندہ بات کہنے والے ہیں تم پاکستان مردہ بات کہنے والے ہو آپ اگر کنسٹرکٹیو کرنے کو تیار ہو میں آج بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں آپ یہ لسانیت کھیلیں گے آپ اتنک پولیٹکس کھیلیں گے تو پھر جو ہم آپ کے ساتھ کریں گے آپ کو یاد رہے گا میں کچھ نہیں کروں گا اس شہر کے عوام اس صبح کے عوام آپ کو رد کریں گے آپ کو اپنی یونین کانسلز سے ہروائیں گے ان کو معلوم ہے کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو سچ بولتی ہے جو صحیح نیت کے ساتھ کام کر رہی ہے اور میں آپ سے میڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہمارے مخالف کو سپیس دیں ان کی تنقید کو سپیس دیں آپ حکومت کو بھی سپیس دیں ہم اپنا رائے دیں لیکن پھر آخر میں آپ کا ذمہ داری ہے کہ آپ عوام کے سامنے حقیقت لے کر آئے آپ عوام کے سامنے ہمارا دس تنقید کریں سو تنقید کریں لیکن جو دیولیوشن آف فائنانشل پاورز پولیٹیکل پاورز ادمیٹسٹریٹف پاورز اس قانون میں ہوا ہے وہ اس صبح کی تاریخ میں پہلے ایسے نہیں ہوا ہے اور ہمارے سارے شہر ہم نے صرف یہ کراچی کیلئے نہیں دیا کراچی میں ایسے ہوگا ہیدر آباد میں ایسے ہوگا سکھر میں ایسے ہوگا لرکانوں میں ایسے ہوگا ہمارا پورا صبح میں ایک قانون چلے گا اور ہم لوکل بونیز کو امپاور کرتے ہیں صبح حکومت کو امپاور کرتے ہیں جو ہمارا اپوزیشن ہے وہ خوف زبا ہے وہ اپنے ہار ماننے کو تیار نہیں ہے ان کو نظر آ رہا ہے ان کو نظر آ رہا ہے نہ بلا چلے گا نہ پتنگ چلے گا صرف اور صرف تیر چلے گا اور اب ان کو بڑھ پھر میں کراچی ہو لاہور ہو پشاور ہو کشمیر ہو ہمارے ساری سیاسی مخالف کو یہ برداشت کرنا پڑے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا خواہ مقام بھی واپس لے رہی ہیں اور جہاں پاکستان پیپلز پارٹی پہلے مضبوط نہیں تھی وہاں بھی ہم مضبوط ہونے جا رہے ہیں ان کے چیکیں نکلیں گے لیکن انشاءاللہ تعالی میں اس شہر کو ثابت کروں گا اس صوبہ کو ثابت کروں گا اس ملک کو ثابت کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کا خدمت کرنے کو تیار ہیں ایک بات پھر میں ایمپسائز کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل پاورز ڈیوالف کرنے چاہتے ہیں پولیس لوکل گورنمنٹ کو جواب دے نہیں تھے وہ ایڈوکیشن اور ہیلتھ کے نظام کو چلاتے تھے لیکن جس طریقے سے چلاتے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں ہمارا نائی سی بی بی ہمارا جے پی ایم سی ہمارا نائی سی ایج جو بھی سندھ ہسپٹل جو سندھ حکومت کا ہسپٹل ہے جو اس شہر میں ہم چلا رہے ہیں وہ آپ ذرا کمپیر کریں کی ایم سی کے ہسپٹلز کے ساتھ اباسی شہید ہسپٹلز کے ساتھ انہوں نے کیا حالت کیا ہے ان ہسپٹلز کا انشاءاللہ تعالی ہم ہی چلائیں گے اور ہم مفت علاج پر یقین رکھتے ہیں ہم سو فیصد مفت علاج میں یقین رکھتے ہیں ہم پورا جو ہمارے حکومت کے ہسپٹلز ہیں غریبوں کے لیے اور عام پبلک کے لیے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا سہت کا فسیلٹیز پہنچانا چاہ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ جے پی ایم سی میں آپ کو وہ فسیلٹیز ملیں گے جو آپ کو دنیا بھر کے پرائیوٹ فسیلٹیز میں ملیں گے یہی وجہ ہے کہ نائی سی وی ڈی میں آپ کو سارے وہ فسیلٹیز ملیں گے جو دنیا میں فرس کلاس انسٹیٹیوشنز آپ کو دے رہے ہیں نائی سی ایج میں آپ کے بچوں کو ایسے خیال رکھا جائے گا جیسے انٹرنیشنل ادارے ان کا خیال رکھتے ہیں وہ حکومت چلاتے ہیں حکومت مفت چلاتے ہیں اور خان صاحب یہ شوشہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ ہیلتھ کارڈ ہیلتھ کارڈ کہ وہ ہیلتھ کارڈ لئے کراتے ہیں اس ہیلتھ کارڈ پر ایک لیمٹ ہوتا ہے آپ کا ایک دن بھی کووید کا آئی سی یو کا خرچہ وہ ہیلتھ کارڈ نہیں کبر کرتا آپ کا پورا علاج مخت کرواتا ہے آپ کا وہ ہیلتھ کار آپ کا ایک دل کا ہاتھ سرجری اپن ہاتھ سرجری ایک دل کا کبر نہیں کرتا ہم ایک دل کا کبر کرتے ہیں اور آپ کا پورا زردگی بھائی جو بھی دوائیاں اور سب کچھ آپ کو لینا ہے اس کا بھی ہم خیال کرتے ہیں پوست کہہ کا یہ ہیلتھ کار کے نظام میں نہیں ہے ہمارا گمبت میں یا جہاں سندھ کے ہسٹرلز میں آپ کو مخت لبر ٹرانسپلانٹ مل رہا ہے آپ کو کتنی ٹرانسپلانٹ مل رہا ہے وہاں نہ صرف اس پروسیزر کو پوری طرح کبر کیا جا رہا ہے چونکہ ہیلتھ کار میں وہ لیمٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کبر کریں گے لیکن زندگی بھار آپ کو دوائیاں لینا پڑتا ہے آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے اس کو بھی ہم کبر کرتے ہیں خان صاحب کا یہ شوشہ حقیقت میں سرکاری ہسپٹلز پہ ایک ڈاکہ ہے وہ سرکاری ہسپٹلز سے پیسہ لے کے پرائیویٹ دارے میں دے رہے ہیں مجھے اتنا پیسہ ملے گا جتنا ہیلتھ کار کے پروس اتنا پیسہ مجھے ملے گا جتنا بی آئی ایسٹی کو عورت کا فائدہ ہوتا ہے اس ہیلتھ کار کے پروس ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نانسافی ہے ہم سمجھتے ہیں جو مختلاج کا طریقہ صرف حکومت کروا رہی ہے ہم چیلنج کرتے ہیں ہم چیلنج کرتے ہیں بختون فاکر حکومت کو ہم چیلنج کرتے ہیں وہ فاکی حکومت کو ہم چیلنج کرتے ہیں پجاب حکومت کو ایک صرف ایک ہسپٹل مجھے دکھائے جو میرا این آئی سی وی دی کا مقابلہ کر سکے ایک پرکاری ہسپٹل دکھائے جو میرا جے پی ایم سی کا مقابلہ کر سکے ان کا لیڈی ریڈنگ ہسپٹل پشاور میں جو حالات ہے ہسپٹل کا جس طریقے سے وہاں کا پیرامیڈکل صاحب وہاں کا نورسز وہاں کا ینگ ڈاکٹر وہاں کا ڈاکٹر اعتجاج کر رہی ہیں وہ آپ حیران رہ جائیں گے ہم جانتے ہیں کہ کام کرنا بہت زیادہ رہتا ہے مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے تنقید ہو یا صبح سطح پہ جو ان کے احتحابی ہے ان کی طرف سے تنقید ہو وہ جائز تنقید ہو ہم پرداز بھی کرنے کو تیار ہے اس وقت وہ لسانیت کھیل رہے ہیں وہ اتنیک کارٹ کھیل رہے ہیں وہ زبان پہ تیاست کرنے ہیں اور اس صوبہ نے پہلے بھی یہ رت کیا ہے اور انشاءاللہ جو آنے والے لوکل پاڈی الیکشن ہیں پاکستان کے عوام صرف اور صرف پیر کے ساتھ دیں گے اس لیے تب تک ہم پورا مہم انشاءاللہ چلائیں گے اور سمجھائیں گے کہ ہم نے فیلانچلی امپاور کیا ایڈمنسٹریلی امپاور کیا اور پولیٹکلی بھی امپاور کر دیا ہے جو لوکل پاڈی کا نظام ہے اب سب کا بہت شکشیہ میں سعید غنی صاحب سے ریکویسٹ کرنے گا کہ وہ آپ کے پولیٹکلی بھی اور اس طرح سے ہر چہر کے لوگ جو میرونیوں کی بات کرتے ہیں وہ کو ختم کریں گے اوکے جاتا تک مجھے مجھے تو کوئی دکھ نہیں ہوا ہے in the sense that ہم جانتے ہیں کہ opposition کا کام ہے کہ وہ opposition کرے وہ سیاست کرے ہر کسی کا حق ہے کہ وہ سیاست کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ racist ہو وہ racist سیاست کرے انتہا پسندیش پہ سیاست کرے اس پہ ہم سخت مضاہمت بھی کرتے ہیں مخالفت بھی کرتے ہیں اور جو جو سیاسی جماعتے ان نسانیت کے تنظیموں کے functions پہ جا رہے ہیں ہم ان سے بھی expect کر رہے ہیں کہ جہاں وہ ان کے constructive criticism کو مان رہے ہیں وہاں وہ ان کو بھی خابردار کریں گے کہ اس قسم کا سیاست جو التاس حسین کا سیاست تھا وہ ہمیشہ کے لیے اس شہر نے اور اس صوبہ نے اس کو stop کالا ہے اور اب بھی ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم قراشی کا ترقی کبندبست کر سکتے ہیں ہم مدھر کا ترقی کبندبست کریں جس شہر میں میں پیدا ہوا ہوں میں چاہوں گا کہ وہ شہر ترقی کرے وہ شہر میں اگر معاشی ترقی ہوگا سیاسی ترقی ہوگا سماجی ترقی ہوگا تو مدھر میں ترقی ہوگا اس کے لیے آپ نے امپاور کرنا ہے آپ نے ڈیوالپ کرنا ہے اور آپ نے مہند کرنا ہے ہم سولیٹیکل ایڈمنیسٹریٹیو اور فائنانشل سطح پر نچھلے سطح تک جو ڈیولیوشنز کر رہی ہیں میرا خیال میں وہ قراشی کے کافی حد تک جو مسائلے اس کے حل نکال سکتے ہیں جو اوپر سے جو ابھی تک ڈیولیوشن پہ کام ہونا ہے وہ نیسٹی پہ عمل ہونا ہے وہ تارویز مین پہ عمل ہونا ہے وہ غلط سنسلز کا ہمیں صحیح کرنا ہے تاکہ ہمیں اپنا فنز ملے اپنا مسائل ملے اور اپنا مختاری ہو کہ ہم اپنا ریونیو جنریشن کر سکیں جو ہم نے پراپیٹی ٹیکس دیولز کیا ٹرانسپور آف اپنا موووووو پروپیٹی وہ خود کلیکٹ کر رہے ہوں گے یہ ایک بہت فرہ فائنانشل امپاورمنٹ کا طریقہ ہے جو نہ مشرف نے ان کو دیا نہ ایمکیو ایم نے جب حکومت میں تھے کراچی کو دیا یہ کرنامہ پاکستان پیپلز پارٹی دے رہی ہے کراچی کرے ہم politically ان کو اس طریقے سے empower کر رہے ہیں کہ law کا نظام health کا نظام education کا نظام ان کے اپنے علاقے میں وہ ان کے local councils کا جواب دے ہو ہم administratively empower کر رہے ہیں کہ جو کچڑا کا نظام ہو جو پانی کا ان کا local جو نظام ہو وہ اپنا روز اس میں ادا کرے ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ جو طاقت ہے یہ power ہے یہ نشری سطر میں devolve ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ local government کا جو بھی حکومت ہوگا وہ people's party کا حکومت ہوگا تو ہم یہاں کے عوام کے لیے زیادہ deliver کر سکیں گے ہم نے بہت invest کیا ہے سہت کا infrastructure میں road کا infrastructure میں communications کا infrastructure میں لیکن جب تک وہ نچلے سطح پر اپنا پیسہ نہیں کمائیں گے خود پیسہ نہیں کریں گے کہ وہ پیسہ کہاں جائے گا تب تک میرا خیال میں کراچی کے عوام کو یا جس کسی بھی شہر کا عوام کو وہ فرد نظر نہیں آئے گا جب تک ان کے اپنے علاقے کے لوگ یہ پیسہ لے کریں سنجھے چیانے لیے کریں بس ہم ایک سو بس پہ سارت کریں بلکل ہمیں پڈھیک پڈھیکس پیش کے لئے کام کرنا چاہیے اور کراچی جیسا شہر کو مزید ٹرانسپورٹ سسیلیٹیز ملنا چاہیے جو کام سندھ حکومت نے ٹرانسپورٹ پر کیا ہے وہ شاید کم ہو لیکن اگر پاکستان پیپلز پاٹی نہیں دے سکا تو کوئی اور بھی ابھی تک نہیں دے سکا عمران خان آیا نامکمل بس ٹرانسپورٹ سسٹم کا استقرار کر کے چلا گیا پتہ نہیں کب وہ واپس آئے گا اس کو مکمل کرنے کے لیے جنہوں نے یہ منصوبہ شروع کیا وہ بھی مکمل نہیں کر سکے لیکن انشاءاللہ جینوری تک ہمارا انٹرسٹری اور انٹرسٹی بس سرویس بھی شروع ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرسٹری اور انٹرسٹری بس سرویس ہے وہ ان لائن سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں انٹرسٹری اور انٹرسٹری بس ٹرانسپورٹ کے لیے ہمارا عوام کا زیادہ ضرور ہے فراشی میں چرمین پاکستان پیپلز پاول بھٹوز زیاداری پرس کانفرنس کر رہے ہیں زیاداری پاول بھٹوز